تو جیسا کہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں بورٹ سیکٹر سیکسٹی ٹو کا تو ہم یہی سے جسٹ لیفٹ لیں گے اور یہ سامنے سیکٹر سیکسٹی ٹو کا میٹرو سٹیشن اور پیچھے فیٹی نین کا میٹرو سٹیشن ہے تو یہ بورٹ سیکٹر سیکٹر سیکسٹی ٹو رجد بیہر جو نویڈا آتھورٹک فلیٹس ہیں ڈوپلیکس ہیں اس سیکٹر کو میں وزٹ کروں گا اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو بائی روڈ میں لے کے چلنا ہوں تو اگر میں ڈسٹنس کی بات کروں سیکٹر فیپٹی نائن میٹرو سٹیشن سے رجد بیہر سیکٹر سیکسٹی ٹو تو ٹوٹل دسٹنس نیر آباود ساڑھے تین کلومیٹر کا ہے تو یہ وہ راستہ ہے جس کے راستہ میں جا رہا ہوں اور یہ دیکھیں میں پہنچ گیا لیکن یہ ہے سیکٹر سسٹی ٹو رجد بیہر کا سی بلوک ہے ہم آپ کو وزٹ کریں گے اے اور بی بلوک میں تو جس اسی کے سامنے یہ دیکھیں اور سیدھا جائے گا یہ بلوک میں تو یہ دیکھیں میں پہنچ بھی گیا اور تو پہلے آپ کو سی بلوک ہے یہ دیکھیں داست میں یہ اور ب بلوک ہے تو یہ میں پہنچ گیا یہ وہ سسائٹی ہے فلائٹس ہے تو یہ سیکٹر دیکھ رہے ہیں یہ رجد بیہر ہے نوڈا سیکٹر سیکٹر سیکٹی ٹو یہ مین گیٹ ہے تو آج میں اسی سیکٹر کے بارے میں بات کروں گا چونکہ اس کے اندر دوپلیکس ہے اور ایم آئی جی فلائٹ ہے 2VHK کے فلائٹ ہے کیا سائز ہے اس کا پورا ڈیٹی ایس اور ریٹ کیا چل رہا ہے اس کا پورا ڈیٹی ایس میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں دوں گا تو چلیئے اس سیکٹر کو ایک بار وزٹ کر لیتے ہیں ہاں پورا دیکھ لیتے ہیں کیس طرح کا یہ سیکٹر ہے تو چلی اب ہم اندر چلتے ہیں تو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں یہ مین گیٹ ہے اور یہ جو روڈ ہے سیدھا سیکٹر سیکسٹی ٹو فٹی نائن میٹرے سیشن چلا جاگا اگر ہم اس سیکٹر کی بات کریں تو نزدیکی سیکٹر سائن فٹی سیکس ہم انٹر کر رہے تو انٹر جیسے ہی آپ کرتے ہیں تو یہ لیف سائیڈ میں جو آپ کو یہ مکان دیکھ رہے ہیں یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بورڈ بیریئر دکھا دوں جو بیریئر لگا ہوا ہے تو اُس سائیڈ میں آپ کو ایم آئی جی کے فلائٹ ہیں اور اس سائیڈ میں آپ کو دوب لیکس ہیں تو یہ جتنے بھی فلائٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ دوب لیکس ہیں اس کے اگر ہم سائز کی بات کریں تو یہاں پر ایک سو بیس میٹر اور ایک سو باسیٹ میٹر کا ہیں ریٹ اگر ہم لمسا میں رفلی اگر ہم آئیڈیا کو دے تو ایک سو بیس میٹر کا تکرپن ایک ساٹ کے قریب ریٹ اس سمیں اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے اور اگر ہم ایک سو باسیٹ میٹر کے بات کریں تو دو سوادوں کے قریب ریٹ آ رہا ہے اب ہم یہ دیکھیں یہ ایم آئی جی کے فلیٹ ہے تو آج ہمیں ایم آئی جی کے فلیٹ کی بات کریں گے تو چلی بات دیکھ لیتے ہیں یہ ہے مین گیٹ فارس ٹرول پہ ہے یہ ٹو بیڈرومس ہے ایک ہال ہے دو باتروم دو بالکنی ہے اور اگر ہم اس کے سائز کی بات کریں تو نو سو اسی سکوائر فٹ کا ہے چونکہ ابھی اس میں فیملی رہ رہی ہے تو ان کا خود کا مقام ہے میں تھوڑا سا بلر کر دے رہا ہوں ان کو میں نہیں چاہتا کہ کسی کے فیملی کو دکھایا جائے تو یہ ہے کچن اور جیسے ہی ہمیں انٹر گیا وہ بالکنی تھا اور بالکنی سے ٹائننگ ہال تھا اور یہ ہے فارس بیڈروم یہ فارس بیڈروم ہے اور یہ سامنے باتروم ہے سیبرٹ باتروم یہ مندر کے لئے روم یہ ہے باتروم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ باتروم ہے ہم چلتے ہیں سیکنڈ بیڈروم میں تو یہ ہے سیکنڈ بیڈروم اور یہ سیکنڈ بیڈروم یہ ہے بالکنی تو یعنی کہ دو بالکنی آپ کو مل جائیں گے دو باتروم مل جائیں گے دو بیڈروم ایک ڈائننگ ہالت کیچن یہ ہے ٹوٹر بیڈروم جیسے آپ باہر نکلیں گے تو باہر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں چار فلور کے سوسائٹی ہیں اور اگر ہم اس کے ایلارٹمنٹ کی بات کریں تو دو ہزار دو کے ایلارٹمنٹ ہے اور اگر ہم لون کی بات کریں تو ایٹی پرسنٹ لون کوئی بھی بینگ کر دیتا ہے یہاں پہ اب یہاں سے جب آپ باہر نکلیں گے تو میں آپ کو exactly location بتا دوں کہ یہ سیکٹر 62 جو رجت بیہر ہے یہ ہے کہاں پہ چونکہ اگر سیکٹر 62 کی بات اگر آپ کریں گے تو جو میٹرل سٹیشن ہے وہاں سے وہ بھی سیکٹر 62 میں آتا ہے اور یہ بھی سیکٹر 62 میں لیکن اگر ہم اس رجت بیہر کے اگر ہم بات کریں تو یہ خوڑا کالونی کے پاس میں آتا ہے خوڑا کالونی کے پاس میں یہ رجت بیہر کالونی ہے نوڑا آتھوٹی نے اس کو ڈبل اپ کیا ہے تو ہم ایک بار ریٹ کی بات کر لیتے ہیں جو 980 سکوائر فٹ کا یہ فلائٹ ہے تو یہاں پر اگر آپ گراؤنڈ فلور لیتے ہیں تو ستر 64 تک کے ریٹ چلے جاتے ہیں بات اگر آپ فرس فلور سیکنڈ فلور اگر آپ لیتے ہیں تو 55 تک کے ریٹ میں آپ کو مل سکتا ہے تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے بات آج کے ٹائم پہ ریٹ جو یہاں پہ چلنا ہے 55 لاکھ روپے میں مل جا رہا ہے آپ نیٹ پہ بھی سارج ماہ سکتے ہیں باقی کسی ڈیلر سے بھی پتا کر سکتے ہیں یا آور سے پتا کر سکتے ہیں اب یہ فلال یہی ریٹ یہاں پہ چل رہا ہے تھوڑا بہت اوپر ہو سکتا ہے اب دیکھیں میں باہر نکل رہا ہوں تو یہ مین گیٹ ہے یہ سیکٹر کا اور یہاں سے یہ سیدھا روٹ نوڈا سیکٹر سکسٹی ٹو جاتا ہے 59 جاتا ہے جب آپ جائیں گے تو راستے میں یہ فوٹس ہسپیٹر ملتا ہے جو اسی بیچ میں اور یہ سامنے میٹری سیشن سیکٹر 59 کا ہے تو یہ ہے اس سیکٹر کے بارے میں جانکاری اس سے ادھیک اگر آپ لوگ کوش جانکائی لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کمیٹ کے مادم سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا تو آج کے لئے فلال اتنا ہی تب تک کے لئے دھنیواد جائیں تینکیو سو بچ تینکیو سو بچ مرم Daniel